ناظرین اکرام آج بابا فضل الدین کلیامی علیہ الرحمہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ظاہر ہے آپ چشتی سابری ہیں تو مجھے بس وہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے کچھ اقوال اس وقت میرے سامنے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں بہت توجہ سے سنیے گا کہ خاجہ صاحب کیا فرماتے ہیں ایسا فرماتے ہیں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تبارکتالہ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان سات پردے حائل کرے گا ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستایا جائے ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں یعنی آپ ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ستایا جائے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ناراض ہوں ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو زلیل و رسوہ کرنا تم کو نقصان پہنچاتا ہے ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں تین خصلتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تبارکتالہ اس کو دوست رکھتا ہے کونسی خصلتیں ہیں توجہ سے سریئے فرماتے ہیں کہ سخاوت شفقت اور توازو یعنی آجزی اب آگے فرماتے ہیں کہ سخاوت دریہ جیسی ہونی چاہیے شفقت آفتاب کی طرح ہونی چاہیے اور توازو جو ہے وہ اپنا زمین کی طرح سے ہونی چاہیے اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں فرماتے ہیں کہ توقل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توقل نہ ہو اور نہ کسی چیز کی طرف توجہ کی جائے اللہ تعالیٰ ان فرامین پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے